آپ نے کہا میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی آسمان سے اللہ کا حکم آیا پھر میں نے یہ کام کیا یہ زندگی سکھانے کے لیے تھے کہ گھر کی زندگی سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو خاوند کی پرلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خاوند کو بیوی کی پرلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک نیچرل چیز ہے اس میں میرے نبی نے ان بیویوں کو کیسے چلایا کس طرح پرلاش کیا کس طرح محبت کا اظہار کیا حضرت عائشہ سے آپ فرماتے تھے عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے مرنا بھی آسان ہو گیا ہے کتنا بڑا محبت کا اظہار یہاں تو اب وہ محولی میٹھ گئے کوئی بیوی کہتے خامد پائل آبی ہو کہے گا خیرتا ہے کوئی مسئلن کوئی ڈیمانٹ آنی تھی ہم اظہار نہیں کرتے اظہار بہت ضروری ہے بچے میں دیکھو خوبی خامد میں دیکھو بیوی میں دیکھو اس کو اپریشیٹ کرو گا ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگے رہیں گے بہت اچھے لگے رہیں گے یہ پوری ایک میڈیسن ہے حوصلہ افضائی سے دل پڑ جاتا ہے محبت پڑ جاتا ہے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے آپ جہاد کا سفر ہے جہاد کا اور آپ نے ایک نم صحابہ سے کہا چلو بھئی آگے چلے جاؤ وہ اتنے دور چلے گئے کہ نظر نہیں آ رہے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ دوڑ لگائیں یہ میری امہ عائشہ نے نہیں کہا دوڑ لگائیں میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ سمجھا سکتا تو حضرت عائشہ کہنے لگائیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آگے نکل گئی اللہ کے نبی پیچھے رہے تو کچھ سال گزرے پھر ایک جہاد کا سفر تھا کوئی آوٹنگ نہیں تھی کوئی سیر تفری نہیں تھا جہاد کا سفر تھا اور آپ نے صحابہ سے آگے چلے جاؤ جب وہ نظر آنا بند ہو گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں تو انہیں کہا جی لگائیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے میں پیچھے رہ گئی تو آپ نے فرمایا یہ اب ہم اور میں اور تو برابر ہو گئے ایک دفعہ تم جیت گئے ایک دفعہ میں جیت گیا یہ ایسی خوبصورت زندگی ہے ہمیں تو صرف جاب 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 ٹینشن 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 اپنی زندگی کو سپیڑ لو کسطوں میں نہ جاؤ اتنا کرو جتنا اللہ نے دیا ہے اس سے اوپر کا سٹیٹس لینا ہے یہ ہزا کسطوں پہ یہ بھی لے لو کسطوں پہ یہ بھی لے لو کوئی لینا منا کوئی نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی اوقف ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی زندگی آپ پناہت کی زندگی گزاریں آپ آرام سے رہیں گے تو یہ ایک زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت تبلیر میں کچھ وقت آپ کا لگتا رہے آپ کو فائدہ ہوگا قرآن پڑھیں اللہ کے واسط اپنے نبی کی زندگی پڑھیں کہ کیسی زندگی گزاری ہے لیکن نیچرل لائف تھی نیچرل اثر کے بعد آپ کا معمول تھا آپ اپنی ساری بیویوں سے ملنے جاتے تھے تو حضرت زینب کے پاس جاتے تو آپ کو شہد پیلاتے ہیں تو وہاں تھوڑی دیر زیادہ لگ جاتی تھی تو حضرت زینب حضرت امی سلمہ حضرت جوہریہ حضرت محمونہ یہ ایک پارٹی تھی اور حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور حضرت سودہ یہ ایک پارٹی تھی تو انہوں میں ٹک ٹک چلتی رہتی تھی تو حضرت عائشہ کہنے لگیں حفظہ یہ لیکن ابھی زینب کے پاس زیادہ ٹائم گزارتے ہیں ہمارے ٹائم میں کم ہی ہو جاتی ہے کیا کریں تو وہ کہنے لگی تم بتاؤ کیا کریں تو کہنے لگیں ہمارے نبی کو بدبو سے بڑی نفرت ہے تمہارے پاس آئیں گے نا تم کہنا یا رسول اللہ آپ کے موں سے مغافیر کی بو آ رہی ہے پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گے تو اب حضرت زینب کے پاس وقت بظاہر کیا حضرت حفظہ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ خیریت ہے آپ کے موں سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہیں کہیں گے اللہ کی قسم میں نے طرف شہد بھی آئے میں نے تو کچھ بھی نہیں بھی آئے تو ہوئی بات اثر کرتی ہے چاہے نبی ہی کہوں گے پھر گئے حضرت عیشہ کے پاس وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے موں سے مغافیر کی بو آ رہی ہے وہ نے کہا میں قسم اٹھاؤں تو آئندہ زینب کے پاس سے شہد کبھی نہیں کیوں گا تقلنے قرآن در یا ایغا النبی لیم تحرم ما احض اللہ لکتب تغی مرضات ازواج اے میرے نبی آپ کیوں حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہم کیوں اس پہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی نے دونوں کی کھچائی کی حضرت عیشہ کی دونوں کی کھچائی کی اللہ تعالی نے اس آئیت عام زندگی آپ نے آئیت اترنے کے بعد آپ نے ان کو ڈانڈا نہیں کہ تم نے میرے ساتھ چھوٹ گئے کھانے آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے تو حضرت زینب نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اور حضرت عیشہ کی باری تھی وہ بھی تیار کرنے لگتی حضرت زینب کا کھانا جلدی تیار ہو گیا حضرت عیشہ کے کھانے میں دیل تھی تو انہوں نے نقرانی کو بلایا کہ جب وہ کھانا آئے نا زینب کا تو تم یوں ہاتھ کر کے قراء دینا پھر میرا کھانا کھایا جائے گا اس کا نہیں کھایا جائے گا وہ تو بجلی نقرانی تھی اس نے وہی کرنا تھا وہ آئی اور اس نے پکڑایا تو اس نے یوں کر دیا تو پیلا بھی ٹوٹ گیا اور کھانا بھی گر گیا تو آپ نے آرام سے کھانا اٹھایا ہے ہماری طرح کوئی کور میں تھوڑا ہی ہوتی تھی خوشک ہوتی تھی اٹھا کے سارا مہمانوں کو کھلایا اور جو حضرت عیشہ کا کھانا آیا وہ حضرت زینب کو بھیج دی اور ان کا پیلا ٹوٹ گیا تھا اور وہ بھی ان کو خرید کے نیا بیج دیا اور صرف ایک بات کہی غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی ایک لفظ نہیں سیدھو اللہ کی قسم میرے نبی کی زندگی سے آدھا زندگی کوئی نہیں ہے آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں زندگی بہت ٹائٹ ہے بہت ٹائٹ ہے بھارے ہاں اتنا فقر ہے پھر بھی خوکے تو بیٹھے ہوں دے یہاں کوئی تو صبر کر سکتا ہے خوکا چلنا اور بیٹھے ہوں موجنگ کر دے فٹ پادوں پہ بیٹھے تاشکے بے ہوتے ہیں آپ کے ایک توڑ لگی ہوئی ہے تو کچھ اپنے لیے وقت نکالیں کچھ گھر کے لیے کچھ بیوی کے لیے بچوں کے لیے وقت نکالیں آپ نے یہاں سروائیو کرنا ہے اپنے اسلام کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ آپ کے بچے ایمان والے بنیں اور آپ کے بچے یہاں ایک خوبصورت زندگی پیش کرنے والے بنیں تو کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے صرف ٹائم دیں نصیحتیں ضروری نہیں پیار ضروری ہیں اور فوراں نہ ٹوکیں یہ جمعہ یہ نہ کرو یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کہا کرو تین سال تک اس کو چومتی ہیں چھوٹتی ہیں میرا عمر میرا لڈو میرا پیڑا میری برسی میری جلیپی چائے ہو گئے ہو میرا چودمی کا چان چاہے کالا سیاہ ہو گئے میرا چودمی کا چان میرا فلانا میرا فلانا اور جو ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اے دومی تھا پڑا اے دومی تھا پڑا کوئی بچارہ حیران ہو جاتا ہے پہلے تو میں بڑا فی آئی پی تھا آرہی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والی میری پڑھائی کرتی جا رہی ہے یہ کام نہ کریں محبت دیں اور گزر کریں آپ کارون کا تعلق قائم ہو جائے پھر انشاءاللہ یہ بچے ہمارے ایمان پر باقی رہیں گے جو ماں باپ اسلامی ملکوں میں بھی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے ان کی اولادیں تباہ ہو جاتے ہیں اور یہاں آپ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ ڈرگ بیچیں گے نشے بیچیں گے وہ مافیاز کے رکن بن جائیں گے تو یہ میری چند گزارشات ہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور اللہ آپ کا آنا مبارک کرے اٹھنے سے پہلے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو مافی مانگی چاہیں معاف کر دیجئے درگزر کر دیجئے اللہ آپ سے راضی ہو جائے خامن بیوی میں کھٹ بٹ ہو نا اور وہ ایک دوسرے کو ماف کر لیں گے تو ان کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا اہم رشتہ ہے اور جب کبھی کوئی خطا ہو جائے یا اللہ ماف کر کم ہی سوک ہے یا اللہ ماف کر کوئی دجابہ ماف کر دیجئے موسیقی موسیقی